ایک سٹارڈی کارڈ میں سپائیڈر وک سے ہوتا ہے اس نے ایک بک لکھے میں اس نے فیرز کے ساتھ اپنے ایکسپیرمنٹ لکھے تھے انہیں جو بھی ایکسپیرمنٹ کیا ہے جس نے بک میں سیف کر لیا تو اس بک کو سی لگا کر بند کر دی وہ بک پر سی لگاتے ساتھ ہی بہت عجیب اور میسٹریس آوازی آنے لگ جاتی ہیں پھر ہمیں اسی سال کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے پھر ایک اوڑت رہنی آتی ہے جس کے دو ٹوین پیٹھوں اور ایک بیٹی تھی تو کنم سیمن اور جیریڈ ہوتا ہے جبکہ بیٹی کا نام میلینی تھا یہ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں ہر طرف نمک نظر آتا ہے گھر میں مجھول ہر چیز بہت عجیب تھی جیریڈ کو محسوس ہوتے دیواروں میں سے آوازی آ رہی ہیں جیریڈ دیوار کو توڑتا ہے تو اس کی محمد دیوار کو توڑنے سے رکھتے تھے جیریڈ کی بہن بھی وہاں آ گئی تھی اس کو دیوار سے آوازی آ رہی تھی وہ ڈڑ جاتی ہے پھر وہ دیوار کر توڑتی ہے تو اسے دیوار کے پیچھے کافی چیزیں دکھائی دیتی ہیں ہاں اس سے اپنی بھو سی گم ہوئی چیزیں ملتی ہیں تو وہ اپنی چیزیں لے کر جیریڈ کو ڈائنٹی ہے کہ وہ ایسی شرارتیں نہ کرے یہ گام جیریڈ نے نہیں کیا تھا جانے کے بعد جیریڈ کو ایک کی ملتی ہے اور اس لکڑی کے چھوٹی سے لیفٹ بھی ملتی ہے جیریڈ اس لیفٹ میں بیٹھ کر اوپر جاتا ہے روح میں جیریڈ کو ایک بہت پرانا بوکس پڑا ہوا نظر آتا ہے وہ ہی سیمبل بنا ہوا تھا جو کی پر بنا ہوا تھا کیونکہ یہ روم سپائیڈر ویک کا تھا اب ایک نے بیٹھ کر بک لکھی تھی جیریڈ اس باکس کو اوپن کرتا ہے تو اس کے اندر ویک کی بک ملتی ہے اس بک کے ساتھ ایک پیپر بھی تھا جس کے اوپر وارننگ لکھا ہوا تھا ایک نے ہی جانتا تھا اگر کوئی اس بک کو کھولے ساتھ اسے فلور پر لکھا نظر آتا ہے جیریڈ اس بک کو چھوڑ دو یہ دیکھر پریشان ہو جاتا ہے اور روح میں پڑی ہوئی چیزیں موف کرنے لگ جاتی ہیں وہ بک اٹھا اگر اپنے روح میں واپس آ جاتا ہے انہیں روح میں آ کر بک پڑا ہوتا ہے کہ تبھی جیریڈ کو کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے جو اس کی بہن میلینی کی تھی جو سیمان دون اپنے بہن کے روح میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں میلینی کے بال کسی نے بیٹھ کے ساتھ باندھئے ہیں میلین اپنی موم کو بال کارڈنگا کہتی اور بتاتی ہے کہ جیریڈ کا ہی کام ہے جیریڈ تو اس روح میں آیا ہی نہیں تھا تو وہ سمجھ جاتا ہے اس گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے جیریڈ بک کو دوبارہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں میجیکل کریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جو کافی چھوٹا تھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا اس کو جیریچر کو کھانے میں کیا اپسند ہے جیریڈ سب کچھ اپنے بہن کو بتاتا ہے لیکن وہ جیریڈ کی بات کا شکیل نہیں کرتی جیریڈ کچھ کھانے کی چیز اور ہنی اس روح میں لکھ جاتا ہے اور روح میں جا کر 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 کرنے لگ جاتا ہے جیریڈ سو جاتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے جو اسمان وہ لیا تھا وہ وہاں نہیں ہے یعنی کریچر وہ اسمان کھا گیا تھا جیرر کو وہاں فوڈ پیسیز ملتے ہیں تو جیرر ان فوڈ پیسیز کا پیچھا کرتا ہے تو جیرر کو وہ چھوٹی سی کریچر نظر آتی بک میں تھی اور وہی جیرر کا رکھا ہوا اسمان کھا رہی تھے جیرر کو دیکھر وہ کریچر خود کو انویزیبل کر لیتی ہے جیرر کریچر سے بک کے والے میں پوچھتا ہے تو جیرر کو باکسیں ملی تھی سنتے کریچر کو کافی غصہ آتا ہے اور اس کا کلر گرین ہو جاتا ہے جیرر سے کہتا ہے تمہیں بک نہیں پڑنی چاہیے تھی جیرر کریچر کے بسکٹ اور ہنی دیتا ہے جس کے بعد کریچر بتانے لگتی ہے جیرر کو یہاں بک چھوڑنے سے منع کیا تھا لیکن وک نے میری بات نہیں مانی اور اس بک کو سیل کر دیا لیکن تم نے وہ سیل کھول دی گلو بینز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو اس بک کو ڈھونڈ رہی ہے بینی اس بک میں سے کچھ چکس کو ڈھونڈ کر اپنے فائدے کے لئے استعمال کر سکتی ہیں پھر وہ کریچر جیرر کو کھڑکی سے باہر دیکھنے کا کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ سکر کے باہر وک نے ایک باؤنڈری بنا دی تھی تاکہ یہ گھر سیف لے وہ کوئی بسٹ پانچ کو کروز کرے گا گلو بینز ان پر حملہ کر دیں گی تب بھی جیرر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی سیمر اس باؤنڈری کو کروز کر رہا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ جیرر کو ایک سٹون دیتا ہے اور اس میں ایسے دیکھنے کو کہتا ہے سٹون سے دیکھتے ہیں اسے کچھ گلو بین نظر آتی ہیں جو سیمر کو کھینچ کر لے جا رہے تھے انہیں بھائی کو بچانے کے لئے نیچے آتا ہے وہاں جیرر کو ایک کیج نظر آتا ہے جس میں گلو بین کہتا ہے کوئی سپوک کو پانا چاہتا ہے جو وک نے لکھی اور اس نے میرے ساری فیملی کو مار دیا اور مجھے کیج میں بند کر دی جیرر کو کیج سے بائی نکالنے کا بولتا ہے جیرر اس گلو بین کو کیج سے ازاد کرواتا ہے پھر ہم سیمن کو دیکھتے ہیں جو ایک کیج میں بند تھا اور اس قیاس پر بہت سارے گلو بین سے جو اپنے لیڈر کو بلا رہے تھے صحیح دیکھتے ہیں ان کا لیڈر وہاں آ جاتا ہے جو سپائیڈر وک کی بوک کو لینا چاہتا تو وہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اور وہ سیمن کے طرف آتا ہے اور سیمن سے بوک کے بارے میں پوچھتا ہے میں نے اس بوک کے بارے میں نہیں جانتا تھا وہ بتاتا ہے بوک میرے بھائی جیرر کے پاس ہے تب سیمن بڑی آدمی کو کہتا ہے اگر آپ مجھے ازاد کر دے تو میں وہ بوک آپ کو لاکر دے دوں آدمی سیمن کو ازاد کر دیتا ہے سیمن جیرر کے پاس جا کر اسے بوک کھینے لگ جاتا ہے لیکن جیرر اسے وہ بوک نہیں دیتا تو وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں گلوے مت düşün بوگ کو دے دونوں بھائیوں کو پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں وہ دونوں بھائی باغتے ہیں اپنے بھائی کے پاس آجاتے ہیں یہ باؤنری کاز سے یا رہے فیر مات کی کوئی تیکس نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ دیکھتے ہیں کی باؤنری سے باہر ہے کیونکہ گلوے مات کی اس پر تیکس نہیں چک س LGBTQ كتہ کی تمہارا بینٹی تھے کیونکہ باؤنڈری سے باہر تھی مات کی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایک اٹھے کٹے سوڈ پر گرین خون لگ جاتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود ہے ملینی کی طرف سٹون پھینکتا ہے جسے گلوب بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں اور بانڈری کے اندر آ جاتی ہے اپنی بہن کو بتاتا ہے گلوب میں یہ بک لینا چاہتے ہیں تو ملینی نے ان کو بک لینے کا بولتی ہے یہ سن کر وہ ریچے گسے میں آ جاتی ہے دیکھر میلی بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے ایک سارے گلوبنس بڑے آدمی کی سلیو ہے اور وہ ہم سب کو مار ڈالے گی وہ میں وکی بیٹی کی پکچر ملتی ہے جاری ڈڑ میرے نہیں کہتی ہمیں ان سے ملنا ہوگا جو آپ کی مینٹل ہسپیٹل میں تھی اور وہ ہماری مدد کر سکتی ہے وکی بیٹی سے ملنے کا ایشو یہ تھا کہ وہ اس سے ملنے کیسے جائیں گے گھر کے باہر تو بہت سارے گلوب اندر آنے لگتا ہے جس سے وہ لوگ باہر جا کر وکی بیٹی سے مل سکتے ہیں وہ انہیں ایک میب بھی جاتا ہے لیکن باہر جان سے پہلے تم لوگوں کو یہ بک یہاں چھوڑ کر جانی ہوگا اس بک کو باکس میں لوگ کر دیتا ہے پھر وہ تینوں گھر سے باہر نکل جاتے ہیں جاریڈ اور اس کی وہیں ٹنل کی طرف جانے لگتے ہیں تو گلوبن ان کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جاریڈ کے پاس ابھی بھی بیک کی بک موجود تھی انہیں باکس میں کوئی اور بک رکھ دی تھی وہ ٹنل میں بھاگنے لگتے ہیں کہ گلوبن میں ان کو دیکھ کر ان کا پیچھا کرتے ہیں میں ایک اور کریچر بھی تھا جو سیم لیڈر جیسا تھا وہ اسمیل کر کے ان کا پیچھا کرتا ہے وہ دونوں ٹنل سے باہر آ جاتے ہیں تو کریچر بھی ٹنل سے باہر آ جاتا ہے سب بھی ایک گھڑی اگر اس کریچر کو ہٹ کرتی ہے وہ ٹنل میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہے بیٹوں نے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہے میرے ڈیڈر نے گھر کے باہر ایک باؤنڈری بنائی ہے جب میں بہت چھوٹی تھی ہم پر اٹیک کرتے ہیں اور ایک دن میں باؤنڈری سے باہر نکل کر کھیل رہی تھی کہ میرے ڈیڈر نے جلدی سے باؤنڈری میں کر لیا لیکن ڈیڈر کچھ باؤنڈری سے باہر رہ گئے گلو بین ان پر ٹیک کر رہے تھے کہ بہت ساری فیلس کا گروہ پاکر میرے ڈیڈ کو اڑا کر اپنے ساتھ لے گیا اور میں نہیں جانتی کہ میرے ڈیڈ کہاں بک کے بارے میں تم لوگی کچھ ہیلپ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میری ڈیڈ نے لکھی ہے اور وہ اس بک کو جانتے ہیں ان لوگ میری ڈیڈ کو ڈونکا اس بک کے بارے میں جان سکتے ہیں وہ لوگ اب باتے کر رہے ہوتی ہیں گلو بین وہاں آ جاتے ہیں بک شینے لگ جاتے ہیں اور کتاب کے دو حصے ہو جاتے ہیں ایک حصہ جیرٹ کے پاس اور دوسرے سے گلوبن کے پاس چلا جاتا ہے بچوں کی مومن کو لینے آ جاتی ہے واپس اگر جیرٹ اس گلوبن سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جس کو گلوبن نے فریک کیا تھا وہ بتاتے ہیں اس بڑے آدمی کے پاس بک کا باقی سمجھود ہے جیرٹ کے بہن اور بھائی آ جاتے ہیں وہ جیرٹ سے پوچھیں تم کس سے باتیں کر رہے ہیں گلوبن ان پر سپیٹ کرتا ہے تو وہ گلوبن دونوں کو بھی نظر آنے لگ جاتا ہے وہ تینوں گھر کے باہر آ کر بک کو پڑھنے لگتے ہیں میں وک کے پیٹ یعنی گریفن کے بارے میں لکھا تھا جاتا ہے گریفن ہی ہمیں سپائیڈر وک تک لے جائے گا اور اس بک پر گریفن کو بلانے کے لئے کچھ لائنز لکھی ہوتی ہیں وہ لائنز پر گریفن کو بلا لیتا ہے وہ تینوں اس پر بیٹ جاتے ہیں تو وہ فلائی کرنے لگ جاتا ہے ان ساچ میں لوگوں کو سپائیڈر وک تک پہنچ جا دیتا ہے وک ان سے اپنے بارے میں پوچھتا ہے تو جیڈر بتاتا ہے آپ کے بیٹن ہمیں آپ کے بارے میں بتایا ہے تو بتاتا ہے میری بیٹن صرف 6 سال کی ہے تو جیڈر بتاتا ہے آپ کے بیٹن 86 ایرز کی ہے بتاتا ہے کہ پیریفن بگے یہاں لے کر آئی جس کی فرصی میں ٹائم نہیں جانتا کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے جیڈر وک سے بک کے بارے میں پوچھتا ہے تو گلو بین اس کو روڑ رہے ہیں جب اپنے گھر واپر سا جاتے ہیں گلو بین کے بارے میں کچھ کچھ جان لیا تو یہ بھی جان گئے تھے کہ جب اپنے گھر میں ہر طرف نمک کیوں پھیلا ہوا دیکھا تھا کیونکہ نمک گلو بین کو بلانڈ کر دیتا ہے یہ لوگ بورٹلز میں نمک اور سوس بڑھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ سوس نے گلو بین کی سکل ننے لگتی تھی آپ ان لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا یہ پیجز گروبین کے پاس تھے ان کو یوز کر کے پاس بانچو کو کرسکتے تھے رات کو گروبین ان کے گھر کی طرف آتے ہیں گروبینز اب بانچو کو کرسکتے تھے لیڈور اس کی فیملی سال کو ہلتر پھلا دیتی ہیں جس کی ورس سے گروبین اندر نہیں آ سکتے تھے پھر وہ زمین کے نیچے سے اندر آنے لگتے ہیں جیڈور اور ان کے بہن بائیاں کے پاس سوسز تھے گروبینز پر ڈال رہے تو ان کی سکل جننے لگتی ہے جس سے کافی سارے گروبینز مارے جا چکے تھے انہوں نے کمرے میں آتی ہے گروبینز کا لیڈر بڑا آدمی جو ایک بہت خوفنا کریچر میں بدل چکا تھا وہ ان پر اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ بچے ایک مشین میں بہت ساری سوسز اور سائل دال دیتی ہیں یہ فائر اون کر دیتی ہیں جس کی ورس سے مشین میں بلاسٹ ہوتا ہے اور تمام گروبینز جال جاتے ہیں گروبینز کا لیڈر ابھی بھی زندہ تھا جب وہ لوگ اس روم سے بہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے ڈیڈر اس گھر میں آئے ہیں جیڈر سے آ کر وہ بک مانگنے لگتا ہے اس بار پر جیڈر کو ڈاؤٹ ہوتا ہے جیڈر کو نائف مارتا ہے وہ دیکھتے ہیں نائف اور گرین بریٹ لگا ہوا ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے ڈیڈر نہیں بلکہ گروبینز کا لیڈر ہے خوفنا کریچر بن جاتا ہے جیڈر جلدی سے لیفٹ میں بیٹھ کر وکے کمرے میں جاتا ہے سنا کریچر اپنا ہاتھ لیفٹ میں رکھتا ہے تو لیفٹ اوپر چلی جاتی ہے جسے کریچر کی فنگرز کٹ جاتی ہیں گسے میں آکر سنیک بن جاتا ہے اور جیڈر کے پیسے چلا جاتا ہے میاں کر جیڈر پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے تو وہ چھوٹا کریچر آکر اس کو روکتا ہے لیکن سنیک اسے دور پھینک دیتا ہے جسے وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے وہاں سے نکل کر روپٹ اوپر چلا جاتا ہے لیکن انڈکلی جیڈر وہاں سے سلیپ ہو جاتا ہے اور بھوک جیڈر کھیا سے نیچے گر جاتی ہے نا کریچر ایک برڈ میں بدل کر اس بھوک کو پکر گل اٹھ جاتا ہے جس کو جیڈر نے ازاد کیا تھا برڈ کو پکر لیتا ہے اور کھا لیتا ہے کیونکہ اسے برڈ کھانا بہت پسند تھے لیڈر بھی مارا جا چکا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ تمام گلوبرز مارے جا چکے تھے اور وہ گھر سے باہر آ جا سکتے تھے ہو سپیڈل میں جا کر سپائیڈر وک کی بیٹو کا اپنے ساتھ لے آتے ہیں کیونکہ یوسی کا ہی گھر تھا بیٹی گھر آ کرو چھوٹی کریچر سے بھی ملتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں اپنے ڈیڈر سے بھی مل سکتی سپائیڈر وک کو گھر سے باہر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی فیرز بھی تھی اور وک اپنی بیٹی سے ملتا ہے اور بتاتا ہے میں یہاں نہیں رہ سکتا ورنہ میں ڈسٹ بن جاؤں گا شیٹی بھی اپنے ساتھ لے جانے کا کہتی ہے کہ وک اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ دوبارہ چھوٹی بچی بن جاتی ہے اور وہ دونہ فیرز کی دنیا میں چلے جاتے ہیں ریچر بھی وک کو دیکھ سیڈ ہو جاتا ہے لیکن اب اسے جیڈر بھی پسند آ گیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی رہنے لگ گیا تھا اس کے ساتھ ہی مووی ختم ہو جاتی ہے